اللہ کی بارگاہ میں کون مکرم ہے کون عزت والا ہے وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے انہا اکرمکم انداللہی اتقاکم بے شک اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے بے شہ 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 چاہے کسی بھی برادری کا ہو چاہے کسی بھی برادری کا ہو اگر پرہیزگار ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے آؤ ذرا دیکھو یہ میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں ہندوستان کی سرزمین پہ آپ نے اسلام کا جھنڈا لہرایا جب آپ کا وصال ہوا تو پیشانی پہ ایک عبارت لکھی ہوئی تھی حازہ حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ یہ اللہ کا محبوب ہے اس نے وصال کیا ہے تو اللہ کی محبت میں کیا ہے یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں اب وہ شیر جو ابھی تھولی دیر پہلے آپ نے دو شاعروں سے سنا آمیر شاہدی صاحب قبلہ سے اور امن اطبال صاحب سے کہ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے سنا تھا اب دیکھیں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد میں روحانیت دیکھیں کئی سے غریب نواز کام آتے ہیں آج ہمارت ہم نے دنیا کا جائزہ لیا ہے باپ مر جاتا ہے بیٹا بھلا دیتا ہے بی بی مر جاتی ہے شوہر بھلا دیتا ہے پڑوسی مر جائے پڑوسی بھلا دیتا ہے دوست مر جائے تو دوست بھلا دیتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ اللہ والوں کو آج تک کوئی کیوں نہیں بھلا پایا غریب نواز کو پردہ کیے ہوئے کتنے سال کا زمانہ گزر گیا غریب نواز کو پردہ کیے ہوئے آٹھ سو نو سال گزر گئے آلہ حضرت کو پردہ کیے ہوئے ایک سو دو سال گزر گئے شاہجی میاں کو پردہ کیے ہوئے تقریباً ایک سو پندرہ سال گزر گئے تاج شریعہ کو پردہ کیے ہوئے دو سال گزر گئے اور حضور مفتی آزم کو پردہ کیے ہوئے چالیس سال کے قریب زمانہ گزر گیا لیکن کیا وجہ ہے دنیا کا حال تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں پڑوسی مر جائے پڑوسی بھلا دے رہا ہے بی بی مر جائے شوہر بھلا دے رہا ہے شوہر مر جائے تو بی بی بھلا دے رہی ہے بیٹا مر جائے باپ بھلا دیتا ہے بی بی مر جائے شوہر بھلا دیتا ہے لیکن آج تک ان اللہ والوں کو کوئی کیوں نہیں بھلا پایا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا سُوَالِ حَادِثَ يَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ بُدَّا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نادہ جبرائیل جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے اللہ فرماتا ہے میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو جبرائیل اس کو اعلان کو سارے فرشتوں میں کر دیتے ہیں فلا بندے سے اللہ محبت کرتا ہے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو وہ فرشتے اعلان سارے دنیا کے ربوری روئے زمین پر کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم بگداد میں تشریف فرما ہے یہی وجہ ہے کہ غریب نواز اجمیر کی سرزمین پر تشریف فرما ہے یہی وجہ ہے کہ شہجی میاں پینی بھی شریف میں ہیں یہی وجہ ہے کہ سابر پاک کلیر شریف میں ہیں یہی وجہ ہے کہ مخدوم اشرب سمنانی کی چھوچا کی سرزمین پر ہیں یہی وجہ ہے کہ سید سالار مسعود قاضی وحرائج کی سرزمین پر ہیں لیکن جب جب مبارک مہینہ آتا ہے جب جب رجب کی پچیس تاریخ جب جب رجب کی تیسے تاریخ آتی ہے غریب نواز کے نام کا عرص ہوتا ہے جب چودہ تاریخ آتی ہے غازی پاک کو یاد کیا جاتا ہے اور جب گیارویں شریف کا مہینہ آتا ہے ہم غوثِ آزم کے نام کی محفل سجاتے ہیں جب غررلوی الابل کی تیرہ تاریخ آتی ہے ہم صابرِ پاک کلیری کو یاد کرتے ہیں حضراتِ محترم مجھے بتاؤ یہ یہ وجہ ہے کہ غوثِ آزم تو بغداد میں ہے غریب نواز تو اجمیر میں ہے صابرِ پاک تو کلیر میں ہے مفضم اشرف سمنانی تو کچھوچا میں ہے عالی حضرت تو برینی میں ہے لیکن پوری دنیا میں ان کی یاد کیوں منائی جا رہی ہے پوری دنیا میں ان کو کیوں یاد کیا جا رہا ہے تو تمہیں بھی کہنا پڑے گا حدیثِ پاک کی روشنی میں من کانا للہ ہی کانا لہو لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا نام مٹنے نہیں دیتا ہے اللہ اس کا نام آدھیرے میں رہنے نہیں دیتا ہے اللہ اس کا نام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اللہ اس بندے کی محبت ہر ایک کے دل میں ڈال دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء اکرام کو مانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں ہمارا ایمان و عقیدہ یہی ہے ولی اس دارے پانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں ولی اس دارے پانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں زمین پہ چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں نارے تبیر نارے رسالت نارے خوشیت فیضان خواجہ غریب نواز مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ سرکار مختیہ زمین سرزمینِ سگوٹی آمدِ حضور احسن میاں نارے تبیر نارے رسالت کچھ ہی لمحات کے بعد پیرے طریقت رہبرے رہے شریعت خاندانِ آلہ حضرت کے چشم و چراغ حضور احسن میاں کی آمد ہونے والی ہے حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کر کے اپنے نامِ عامال میں نیکیوں کا اضافہ کریں گے تھوڑی دیر بیٹھ جائیے بھائی بڑی اہم تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بہت کم جلسوں میں آپ کو تاریخ سننے کو ملتی ہے ذرا ذہن کو قریب کریں ہندوستان میں اسلام لانے والی شخصیتیں کونسی ہیں اور اسلام کو بچایا کی شخصیتیں ہیں وہ بات آپ کے سامنے بیان کر کے میں رخصت ہونے والا ہوں حضرات ذرا ذہن کو قریب کریں حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ انہو کے آستانے پہ کون کون حاضری دینے کے لیے آیا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو اپنے وقت کے محدث محدث علال اطلاق جسے آلہ حضرت کہیں عبد الحق محدث دہل بھی جب غریب نواز کے آستانے پر پہنچے حاضری دینے کے لیے وہ عبد الحق محدث دہل بھی جنہوں نے غوث آزم کی کتاب خطوح الغیب کی شرعہ لکھی فارسی زبان میں جب وہ غریب نواز کے آستانے پہ پہنچے غوث آزم کی کتاب خطوح الغیب کی جب شرعہ لکھی تو عبد الحق محدث دہل بھی نے نہ شروع میں اپنا نام لکھا نہ کتاب کے پیچھے اپنا نام لکھا شاگردوں نے کہا حضور اتنی محنت کی ہے پوری پوری رات جا کر کے اس کتاب کی شرعہ آپ نے لکھی غوثِ آزم کے دقیق سے دقیق مسائل کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے حل کیا ہے حضور اپنا نام تو لکھ دیتے تاکہ دنیا والے جانتے کہ یہ عبدالحق محدث دہلوی نے شرعہ لکھی ہے تو جواب دیتا ہے اپنے وقت کا محدث عبدالحق کی یہ مجال کہاں کہ غوثِ آزم کی کتاب پر اپنا نام لکھتے ہیں عبدالحق کی یہ مجال کہاں کہ غوثِ آزم کی کتاب پر اپنا نام لکھے وہ غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے عاشق آئے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے عبدالحق محدث دہلوی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور غریب نواز کے آستانے کی چادر پکڑ کے کہاں کہاں کہ حضور سارا علم تروازے پرکیا ہے اپنے وقت کا محدث آج ہندوستان میں جو علمِ حدیث پڑھایا جا رہا ہے جو مدرسوں میں حدیث کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں یہ صدقہ عبدالحق محدث دہلوی کا وہ عبدالحق محدث دہلوی جنہیں محدث سننی تو سننی وہابی بھی مانتے ہیں وہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں غریب نواز میں آپ کے آستانے پہ آیا ہوں سارا علم چوکھٹ پہ رکھتے آیا ہوں بس آپ سے علم لینے کے لیے آیا ہوں وہ میرے غریب نواز کا آستانہ ہے آپ سے علم لینے کے لیے آیا ہوں حضرات اپنے وقت کا محدث کہہ رہا ہے اور جب مجدد الف سانی جب غریب نواز کے آستانے پر پہنچے اور جب حادری دینے کے لیے اندر گئے تو غریب نواز کے آستانے پر دعا مانگتے وقت آنکھوں میں آنسو آ گئے ایک مرید دوڑ کے گیا غریب نواز کے آستانے کی چادر لے آیا لاکر کے مجدد الف سانی کو دے دی آپ نے فرمایا یہ کیا ہے کہا یہ غریب نواز کے آستانے کی چادر ہے آپ نے آنسو نہیں پہنچے اس چادر سے اپنے مریدیں خاص کو بلایا اور اس چادر کو دیتے ہوئے فرمایا جب میرا وصال ہو جائے انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے اوپر غریب نواز کے مزار کی چادر رکھتے کیا باز ہے کتنے بڑے بڑے اولیاء اکرام غریب نواز کے آستانے پہ آ رہے ہیں ذرا سوچے تو صحیح ہندوستان کی سرزمین پہ ہم اپنی قسمت پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم کو غریب نواز کا آستانہ نہ آئیں ہندوستان میں مسلمانوں کا کچھ نہیں ہو سکتا ہندوستان میں پریشان وہ ہوں جن کے پاس امیر نواز نہ ہو ہم غریبوں کے پاس غریب نواز ماز ہو رات میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے آستانے پر مجددِ الفِ ثانی آنسو بہا کے دعا مانگ رہے ہیں آؤ ذرا دیکھو آج لوگ کہتے ہیں آج بریلی کو اور اجمیر کو الگ کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں بہت کچھ دنوں پہلے مہم چلی تھی اس وقت وہاں پر جو اجمیر میں جو گدی نشی ہیں وہ اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ رافضی ہیں شیعہ رافضی جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں بہت ابھی وائرل ہوں یہ ویڈیو ان کی امیر معاویہ کی شان میں انہوں نے گستاخی کی امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والے انہوں نے عالی حضرت عظیم البرکت کے لیے بہت زیادہ انتشار والی باتیں پھیلائیں کہ احمد رضا نے غریب نواز کے لیے کچھ نہیں کہا ہے احمد رضا نے غریب نواز کی تعریف نہیں کی یہ سب کی تعریف کتابوں میں کی ہے غریب نواز کی کوئی تعریف نہیں کی ہے وہ کہتے ہیں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدائے گور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے وہ اندھے ہیں باہر سے کھلے ہو کر کہ میں کہوں سمندر اتنا گہرا ہے جب تک آپ اس میں بھوسیں گے نہیں تب تک کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی سمندر کہہ رہا ہے یا نہیں ہے میں یہی سے کوئی مجھ سے یہ کہتا رہے ہیں آلہ حضرت نے یہ کیا ہے آلہ حضرت نے وہ کیا ہے جب تک آپ پڑھو گے نہیں تاریخ میں جا کر کہ کتابوں میں اندر آلہ حضرت کو تلاش نہیں کرو گے تب تک آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ آلہ حضرت نے کس کے بارے میں کیا کہا ہے مولانا قوسر علی نیازی نے کہا ہے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے اتنے لقمیں نہیں کھائے ہیں جتنی میں نے کتابیں پڑھیں اتنے میں نے روٹی کے لقمیں نہیں کھائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آلہ حضرت کی فتوہ رزبیہ کا صرف خطبہ پڑھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سمندر کے کنارے بیٹھ کر کے سی پیاں چن رہا ابھی گھسنا باقی ہے علم کا سمندر ہے میرا امام احمد رزا خان علم کے پہاڑ کا نام ہے امام احمد رزا خان جسے چھپن سے زیادہ علوم پر مہارت تام نہ حاصل تھی اسے امام احمد رزا خان کہتے ہیں ذرا ذرائق اٹھا کر کے تو دیکھو پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں جتنے علم پڑھائے جاتے ہیں ان کی تعداد 32 یا 36 بتائی جاتی ہے میرے آلہ حضرت کو چھپن سے زیادہ کی علم حاصل تھی چھپن سے زیادہ علوم پر مہارت تام نہ حاصل تھی پتہ چلا جہاں دنیا کی یونیورسٹی جواب دے دیتی ہیں جہاں دنیا کے کالج جواب دے دیتے ہیں جہاں دنیا کے اسکول جواب دے دیتے ہیں وہاں سے میرے امام احمد رزا خان کے علم کا آغاز ہو وہ شخصیت بریلی کی سرزمین پر تشریف فرما ہے وہ شخصیت بریلی کی سرزمین پر قیام فرما ہے آؤ ذرا دیکھو امام احمد رزا خان کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ آلہ حضرت نے غریب نواز کے لیے کچھ نہیں کہا ہے آلہ حضرت کی عظمت کو اگر بطی بیچنے والا جاہل مجاور میں ہی سمجھ پائے گا آلہ حضرت کو وہی سمجھے گا جس کے سینے میں صحابہ کی محبت ہوگی آؤ ذرا دیکھو آلہ حضرت عظیم البرکت نے اپنے والد علامہ نقی علی خان کی کتاب احسن الولا لے آداب دعا کے اندر جو علامہ نقی علی خان نے دعائیں قبول ہونے کی جو جگہ بتائیں ہیں وہ دیئیس جگہ بتائیں ہیں تیئیس جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے آلہ حضرت کہتے قال الرزا رزا کہتا ہے احمد رزا کہتا ہے کہ اکیس مقامات اور ہیں اکیس جگہ اور ہیں جہاں اللہ تعالی دعائیں قبول کرتا ہے کیا بات تیئیس جگہ والد نے بتائیں اور اکیس جگہ آلہ حضرت عظیم البرکت نے بتائیں توٹل جگہ چوالس سبحان اللہ صاحب توٹل جگہ تیتالس تیتالس جگہ عالی حضرت عظیم البرکت نے احسن الولا لعاداب دعا کتاب کے اندر لکھیں عالی حضرت عظیم البرکت اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ مطاف میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے جو تواف کرنے کی جگہ ہے جو حاجی ہیں حج کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں جو مطاف ہے تواف کرنے کی جگہ اس میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے حجرِ اسوت کے پاس اللہ دعائیں قبول کرتا ہے میزابِ رحمت کے پاس اللہ دعائیں قبول کرتا ہے چاہے زمزم کے پاس اللہ دعائیں قبول کرتا ہے رکنِ یمانی کے پاس اللہ دعائیں قبول کرتا ہے رکنِ شامی کے پاس اللہ دعائیں قبول کرتا ہے رکنِ عراقی کے پاس اللہ دعائیں قبول کرتا ہے بابِ کعبہ کے پاس اللہ دعائیں قبول کرتا ہے ملتظم کے پاس اللہ دعائیں قبول کرتا ہے میزابِ رحمت کے پاس اللہ دعائیں قبول کرتا ہے مقامِ ابراہیم کے پیچھے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے اور آگے سنو پیارے مسلمان آپ میری طرح توجہ دیجئے اللہ دعائیں کہاں کہاں قبول کرتا ہے زمزم کے کوئے کے پاس اللہ دعائیں قبول کرتا ہے صفہ پہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے مروعہ پہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے صفہ مروعہ کے درمیان سعی کرتے ہیں جو دور لگاتے ہیں وہاں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے اور سنو اللہ تعالیٰ کہاں کہاں دعائیں قبول کرتا ہے مزدلفہ میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے مینہ میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے اور جمرات تنکریاں مارنے کے وقت اللہ دعائیں قبول کرتا ہے یہ مقامات عالی حضرت کے والد نے گنائے علامہ نقی علی خان نے گنائے عالی حضرت عظیم البرکت جو مقامات دعائیں قبول ہونے کے گناتے ہیں ان جگہوں میں میرا امام فکار کے کہتا ہے کہ ایک جگہہ ہندوستان کی سرزمین پر حضور خواجہ غریب نواز کی ہے جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے کیا لکھا علی حضرت نے آج انسان کہتا ہے غریب نواز کے لئے علی حضرت نے کچھ نہیں لکھا میرا امام کہتا ہے کہ غریب نواز کا آستانہ وہ آستانہ ہے جہاں دعائیں مانگو تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے جہاں اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے حضرات تو میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے آستانے پر جب میرا امام احمد رضا خان جب غریب نواز کے آستانے پر حاضری دینے کے لئے گیا تو آدمیر کی سرزمین پر چپل نہیں پہنی میرے آلہ حضرت نے میرا امام جب روزہ غریب نواز کے اندر جب غریب نواز کا جہاں آستانہ ہے جب اس سرزمین پر میرے آلہ حضرت پہنچے تو گھٹنے زمین پر رکھ دیئے اور غریب نواز کی آستانے پر رو رو کر کے میرے آلہ حضرت نے دعائیں کی غریب نواز کی آستانے پہ رو رو کر کے میرے آلہ حضرت نے دعائیں مانگی آؤ ذرا دیکھو یہ میرے آلہ حضرت عظیم البرکت ہیں غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین پہ اسلام پھیلایا ہے ہم دو شخصیتوں کو کبھی نہیں بھول سکتے ایک اسلام لانے والی اور ایک اسلام بچانے والی غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین پہ اسلام پھیلایا ہے غریب نواز کا پھیلایا ہوا اسلام غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمانوں کے جب انیس سو ساون کے اندر جب مسلمان ایمان مسلمانوں کے ایمان و عقیدے پہ حملہ ہو رہا تھا جب مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو لوٹنے کی ناپاک سعی کی جا رہی تھی جب تن کے گولے من کے کالے عشت انڈیا کمپنی کے نام پر ہندوستان میں بے بار کرنے والے انگریزوں نے جب دو گروہ کو خریدا تھا ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے اسکول کھولے تھے اور اسکولوں کے اندر وزیر پہ لگائے تھے تاکہ مسلمانوں کے بچوں کو مدرسے سے ہٹا کر کے اسکولوں میں داخلہ کرا دو اسکولوں کے اندر جب انہیں پیسے ملیں گے اسکول میں جب ان کو وزیفے ملیں گے مسلمانوں کے بچے جب مدرسہ پڑھنے نہیں جائیں گے تو اپنے نبی کی صیرت نہیں پڑھیں گے ان صحابہ کی صیرت نہیں پڑھیں گے انہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ ان کے بزرگوں نے کیا کیا ہے آج تم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور کر دیا آج تم نے اپنے بچوں کو قرآن و حدیث سے دور کر دیا تم سوچتے ہو مدرسے میں بچہ پڑھے گا تو حافظ بنے گا یا تو عالم بنے گا حافظ مولوی بننے کے بعد کیا کرے گا یا تو مدرسے میں جائے گا یا مسجد میں امامت کرے گا پانچ ہزار کی تنخہ ملے گی یا دس ہزار کی تنخہ اس سے زیادہ اس کی تنخہ نہیں ہوگی اس میں کیسے اپنے بچوں کا گزارہ کرے گا اس میں کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ ہم نے پچاس پچاس ہزار کی تنخہ پانے والوں کو پریشان دیکھا ہے ہم نے ایک ایک لاکھ کی تنخہ پانے والوں کو کہتے سنا ہے مولانا گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے تنخہ ملتی ہے اس سے اس وقت تک اتنا قرض ہو جاتا ہے کہ تنخہ چلی بھی جاتی ہے پھر بھی قرضہ ہمارے اوپر باقی رہ جاتا ہے لیکن قسم غدا کی پانچ ہزار کی تنخہ میں گزر بسر کرنے والا امام اس آن کی نماز سکون سے پڑھاتا ہے حجر میں سکون سے اٹھتا ہے اس کے کپڑے دیکھو تو تم سے اچھے ہیں اس کے بچوں کے کپڑے دیکھو تو تم سے اچھے ہیں اس کے گھر والوں کا کھان پان رہن سہن دیکھو تو تم سے اچھا ہے پانچ ہزار کی تنخہ میں گزر بسر کرنے والا امام کہیں پر دھرنا نہیں دیتا ہے کہ میری تنخواہ بڑھائی جائے مدر سے میں پڑھانے والا مولوی عالم کہیں کہیں جا کر کہ روڈ جام نہیں کرتا ہے کہ میری تنخواہ بڑھائی جائے پانچ ہزار تنخواہ ہے مجھے اس سے زیادہ دی جائے کبھی نہیں کہتا ہے کیوں کیوں کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اس کا ایمان کہتا ہے وہ رازق ہے گزا کیلوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں وہ رازق ہے گزا کیلوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں بھٹکتا پھرتا ہے انسان کیوں روزی کے چکر میں اڑانے بھر ہواوں میں یا لگا گوتے سمندر میں ملے گا وشوہی جتنا کے لکھا ہے مقدر میں جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے اتنا ہی تجھے ملے گا چاہے بغیر تیر کر کے لے لے جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہے تجھے اتنا ہی ملے گا تقدیر سے زیادہ کوئی انسان نہیں پاتا ہے نصیب سے زیادہ کوئی انسان نہیں پاتا ہے میں آپ نے یہ پوچھنا چاہتا ہوں انگریزوں نے دو گروہ خریدے تھے ہی سے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے سوچا مسلمان کو دبنے میں نہیں آ رہے ہیں کس طریقے سے مسلمانوں کو اپنے قبضے میں لیا جائے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کو دلی کے دلی کے لال پلے سے گرفتار کیا گیا تھا ہنگریزوں نے کیا تھا اور انہیں رنگون کالے پانی کی سزا سنا ہی تھی دونہ امیہ بی بی کو رنگون کالے پانی بھیج دیا گیا بہادر شاہ زفر نے جانے سے پہلے رنگون میں کالے پانی میں انتقال سے پہلے دکھا تھا ایک غزر لکھی تھی اور کہا تھا کہ عمر دراز مان کے لائے تھے چار دن عمر دراز مان کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں کتنا ہے کم نصیب زفر دفن کے لیے کتنا ہے کم نصیب زفر دفن کے لیے دو گزمی بھی نہ ملی اپنے دیار میں اللہ اکبر وہ بہدر شاہ زفر آخری مغل بادشاہ کو ان انگریزوں نے کالے پانی کی سزا سنا دی اس بادشاہ کو قید کرنے کے بعد میں ہندوستان پر قبضہ ہو گیا ہندوستان پر جب انگریزوں نے قبضہ کیا مسلمان دبنے میں نہیں آ رہے تھے مسلمانوں کو قبضے میں لانے کے لیے دو گروہ خریدے انگریز جنگ نہیں لڑتا ہے دماغ سے کام کرتا ہے اس نے دو گروہ خریدے سوچا ان کی مسلمان تب اس لیے نہیں رہے ہیں ان کے سینے میں نبی کی محبت ہے ان کے سینے میں نبی کا عشق ہے نبی کی محبت ان کے سینے سے نکال دو ان کے سینے میں جب نبی کی محبت نہیں رہے گی اللہ قرآن نے فرماتا ہے دسوہ پالا اٹھا کے دیکھو کل ان کا نہ آبا اکم وابنا اکم پوری آئند پڑھئے گا آدھے صفے تک اللہ فرماتا ہے اگرچہ تمہارے باپ ہوں اگرچہ تمہارے دیتے ہوں اگرچہ تمہاری مائیں ہوں اگرچہ تمہاری پہنیں ہوں اگرچہ تمہارے کاروبار ہوں اگرچہ تمہارے دوستوں احباب ہوں اگرچہ تمہاری تیز خیتیاں ہوں تمہاری تجارت ہوں ان سب کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آنے پائے رسول کی محبت پر غالب نہ آنے پائے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر غالب نہ آنے پائے اگر ان کی اولاد کی محبت رسول کی محبت پر غالب آ گئی تو اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت کی راہیں نہیں دکھاتا ہے آج مسلمانوں سینے سے عشق مصطفہ نکل گئے ہمارے آج نبی کی محبت ہمارے سینوں سے نکل گئی ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اور ہمارے سینے سے نبی کی محبت کو نکال لیا گیا دیکھیں نہیں ہو تم اگر کہیں شریعت کی بات ہوتی ہے مسلمان اپنا سر اٹھا کر کے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے نبی کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کو اللہ رسول کی باتیں اچھے نہیں لگ رہی ہیں نبی کا چرچہ ہو رہا ہے قرآن پڑا جا رہا ہے حدیث پڑی جا رہی ہیں اٹھ کر کے اپنی مستی میں مست ہیں کوئی وارسپ پہ لگا ہے کوئی فیس بک پہ لگا ہے کوئی یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے بس اپنی مستی میں ہے تم نہیں جانتے تمہارے سینوں سے نبی کی محبت نکال لی گئی موبائل کے ذریعے تمہارے سینوں سے نبی کی محبت نکال لی جگر لی گئی انٹرنیٹ کے ذریعے تم فری کا رچاز سمجھ کے کرا تے رہے تم نہیں دیکھتے فری کا رچاز سمجھ کر کے تم کرا تے رہے ادھر مسجدوں میں ازانیں ہوتی رہیں ادھر مسجدوں میں نمازیں ہوتی رہیں ادھر عالم پکار پکار کے کہتا رہا حیال السلام آؤ نماز کی طرف حیال السلام آؤ کامیابی کی طرف مسلمان اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے مسلمان اپنے بسٹ پر لیٹا ہوا ہے جب تک رات میں اہم بھی ختم نہیں ہو جاتی تب تک اپنے آنکھوں میں نید نہیں لاتا جب تک اہم بھی ختم نہیں ہو جاتی تب تک سوتا نہیں ہے اور جب رات کے دو بجے سوئے گا تو فجر میں کہاں سے اٹھے گا جب دو بجے سوئے گا تو آٹھ نو بجے سو کر کے اٹھے گا بتاؤ کیا یہی نبی کی محبت تھی کیا یہی نبی کا عشق تھا کیا یہی نبی کا پیار تھا یاد رکھو جو قوم اپنے اصلاف کی تاریخ بھلا دیتی ہے اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے اس کا نام صفحہ ہستی کے تاریخ کی اوراک سے فراموش کر دیا جاتا ہے دیکھو مسلمانوں تمہارے ایمان پر کیسے حملہ کیا گیا انگریزوں نے دو گروہ خریدے پیسے دے کر کے لالچ دے کر کے ایک گروہ وہ تھا جس نے اسکول کھولے اور مسلمانوں کے بچوں کو اسکول میں داخل کرایا اور بچوں کے لیے وظیفیں مقرر کیے ہم بچپن میں تھے تو ہم کو تین سو روپے وظیفہ ملتا تھا وظیفیں بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں مسلمانوں نے سوچا تین بچے ہیں تین چلے جائیں گے نو سو روپے ملیں گے بہت اچھا خرچہ چلے گا بہت اچھا حساب کتاب ہو جائے گا لیکن تم نہیں جانتے کوئی تم کو پیسے فری میں دے دے ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے تمہارے ایمان و حقیدے پر حملہ کرنے کی یہ ناپاک کوشش تھی ان عیسائیوں کی یہ ناپاک کوشش تھی ان یہودیوں کی اور مسلمانوں کے بچوں کو اسکولوں میں داخل کرا لیا آج مسلمانوں کی ذہنیتیں بدل دیں بچہ عالم بن گیا تو کیا کرے گا بچہ حافظ بن گیا تو کیا کرے گا ارے ماشتر بنے گا تو پچاس ہزار کی تنخواہ پائے گا انجینئر بنے گا تم ساٹھ 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 ہزار کی تنخواہ ملے گی